اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی نفسیاتی جنگ چلی ہوئی ہے اور اس میں کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ آپ کو میں آج بڑی اہم ویڈیو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کچھ دنوں سے یہ نفسیاتی گیم چل رہی ہے بڑی اب ابھی یہ تو تازہ ہوئی ہے نا کہ آسم منیر ساڑے ابو جان ہے اور یہ اس کا پھر ہم نے ریبٹل دے رہے ہیں مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی ہے نون لیگ کے ان کے یعنی کہ وہ حملہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ نون لیگ والے ہمیں لڑا رہے ہیں ٹھیک ہے تو مصدق ملک نے کہا جی سمد سمجھ نہیں آ رہی ہے کہہ کی رہنے وہ صحافیوں سے پوچھ رہے کہ یہ بحروپیہ ہے پاگل ہے کیا ہے ہمیں آپ بتائیں یہ کیا ہے اچھا جی یہ نفسیاتی گیم ہے سر جی نفسیاتی گیم میں وہ جیتا وہ ہے جو آدھی تو فیزیکل گیم ہوتی ہے نا آدھی گیم نفسیاتی ہوتی ہے جیسے جنگ میں ہوتا ہے روس اور یوکرین کی لگی ہوئی ہے یوکرین کہتا ہے میں نے اس کتنے جہاز تباہ کر دیئے وہ کہتا ہے میں نے کر دیئے میں نے کر دیئے تو پچاس فیصد نفسیاتی ہوتی ہے عوام کے لیے جو نفسیاتی گیم ہے نا اس میں نولی بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے صرف ایک بات کا ان کی وہ جواب ہی دیتے ہیں انہوں نے کبھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہاں ایک کوشش کی تھی پندرہ دن پہلے آہ وہ عطا تارین نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کی اوپر پبندی لگا رہے ہیں میں حیران سب لوگ حیران کہ یہ ہو کیا گیا ہے بعد میں پتہ چلا کہ اوہی شرلی سی اوہی بھی حقیقت دنال کوئی تعلق نہیں سی کسی چیز کبھی آج تک یہ پورا میڈیا ہم لوگ نولی امران خان کی بات کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے جی پہلے یہ کہا تھا اب وہ یوٹن لیا اس نے بھئی وہی کہا رہے نا تم تو کچھ نہیں نہ کہا رہے تم تو آرام سے اوہ مری کی تھنڈی پہاڑیوں میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نواز نولی کی اے ٹیم تھی نا اے ٹیم وہ ختم ہو گئی ہے اے ٹیم کے کپتان تھے نواز شریف وہ نہیں ہے ساد رفیق صاحب تھے فاروٹ رانہ سنولہ صاحب تھے میا جوید لطیف صاحب تھے خرم دستگیر صاحب تھے یہ سارے اے ٹیم تھی جو بڑھ چڑھ کے حملے کرتے تھے یہ سارے ہار گئے ہروا دیئے گئے اور کپتان صاحب بھی سمجھ لو کہ ہارے ہوئے ہیں نا دیکھیں شباز شریف صاحب تین سیٹوں سے لڑے ہیں تینوں سے جیت گئے ہیں اور ان کے بڑے بھائی دو سیٹوں سے لڑے ہیں اور مانسیرہ میں ایک سیٹ سے ہار گئے ہیں اور ایک ادھر جس پہ اوپر جیتے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پورا دباؤ ہے کہ ہم جیتے ہیں جی رہا یاسمین راشد روز بیان دے دیتی ہے کہ اس میں میں جیتی ہوں نواز شریف نہیں جیتے اور آگے سے یہ کچھ نہیں کر رہے تو نفسیاتی گیم اس وقت عمران خان کا پلہ بھاری ہے انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا ہے ابھی یہ مہینے کے اندر اندر ہی کہ جناب یہ جو حکومت ہے نا یہ نومبر اور دسمبر میں جا رہی ہے یہ کس نے کہا ہے یہ بیانیاں بنایا ہے پی ٹی آئی والوں نے ٹھیک ہے آج آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ دیکھ لیں وی لاگ دیکھ لیں آہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نومبر دسمبر میں جا رہی ہے کیوں بھئی انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں آپ ہے میں پانچ مہینوں میں رخصت کر رہے ہیں بڑ چڑ کے بیان دیتے بڑ چڑ کے کام کرتے پہلے سو دنوں میں تو بندہ سارجی ایسے 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 کبڑی کھیلتا ہے اور بڑ چڑ کے آگے جاتا ہے کہ سو دن کی کارکردگی پوری دنیا نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اے دیکھ جڑی چاولان دی پاک رہی ہے اے مٹھی ہے نمکین ہے وہ پہلے سو دنوں میں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سو دنوں کئی ٹھوس کر دیا اوپر سے پی ٹی آئی والے حملے پہ حملہ کر رہے ہیں تو یہ جناب آپ پیچھے سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ حملہ کرتے جا رہے ہیں یہ پسپہ ہوتے جا رہے ہیں جو شباز شریف ہے نا وہ نائب وزیر اعظم کے طور پہ بہترین کام کرتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ اس نے بہترین کام کی ہیں لیکن وہ کپتان کے طور پہ کام میں فیل ہے ایبسلیوٹلی فیل ہے اور پھر نواز شریف کے ہوتے ہوئے بالکل ہی فیل ہے نواز شریف کے کنارہ کاش ہو گیا ہے آج بھی میں نے لندن میں ان کے ایک صدر سے بات کی ہے نون لی کے میں نے کہا نواز شریف کو ہو کیا گیا کہتا یار وہ شریف بڑا ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر رہا اور وہ یہ ہے وہ ہے میں نے کہا یار ایڈا شریف ہے تو پھر لندن جو آیا کیوں ہے ہر بندہ اپنا پر آیا سب پوچھ رہے ٹی وی چینلالے کہ نواز شریف نے ہویا کی ہے اسمبلی میں نہیں آیا بجٹ پاس ہوا ہے نہیں آیا کوئی شباز شریف کی نگرانی کے لیے نہیں آیا اتنے سیزن تین دفعہ کے وزیر اعظم ہے وہ نہیں آیا تو یہ میں اس لیے شباز حکومت کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اب جو پہلے نواز شریف کی اس کو اشیر باد حاصل تھی نا اب وہ بھی نہیں ہے نواز شریف کبھی کبھی جب سے آیا میں مجھے ایک بتاؤ نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہو یا ہم زبردستی اس کے بیان ادھر ادھر سے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف نے جناب مری میں کہا ہے لاؤ بلاؤ کانفرنس وہ بھی انہوں نے نہیں بلائی اے پی سی بھی انہوں نے نہیں بلائی پابندی بھی نہیں لگائی انہوں نے کوئی کوئی حرکت نہیں کی ایسی کہ جناب اب تک نو مئی والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے نا نا انہوں نے کہا جی زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد ہم نہیں ہلیں گے شباز شریف نے کہا نا میں مفامت کا بادشاہ ہوں میری طرف سے کوئی نہیں ہے ابھی دو دن پہلے پیپلز پارٹی لاہور میں جلسہ کر کے گئی ہے اور نون لیگ کی ایسی کی تیسی پھیر کے گئی ہے تو یہ سارے سارجی نفسیاتی دباؤں میں آ چکے ہیں جب نفسیاتی دباؤں ہو نا فٹبال کا میچ ہو کرکٹ کا میچ ہو تو سیدھا کیچ آتے آتے بھی ڈرام ہو جاتا ہے نفسیاتی دباؤں میں ہوتے ہیں نا ڈرام ہو جاتا ہے یا چوکہ مارتے مارتے بندہ کیچ دے دیتا ہے نفسیاتی دباؤں میں ہے یہ نفسیاتی دباؤں میں کھیل رہے ہیں اور یہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ان سے کوئی چیز نہیں سنبھالی جا رہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اگر یہ بڑھ چڑھ کے کرتے نا فوج کے پیچھے یہ تم نیوٹرل ہو آسم منیر میں تجھے قبر تک نہیں چھوڑوں گا اور یہ گنڈا پوری کہہ رہا ہے کہ تم اپریشن آرمی کا کے پی کے میں کر کے دکھاؤ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے کتنے بڑے بڑے یہ بیان ہے تو ان کے ان کا ریبٹل آیا ہے کوئی ان کا ریبٹل یہ آیا ہے کہ انہوں نے الٹا کہہ دیا ہے ہم اپریشن تو کاری نہیں رہے وہ تو چھوٹی سی مہم چلا رہے ہیں انہوں نے کہا وہ بھی ہم نہیں چلانے دیں گے پولیس کے ذریعے کریں گے آج کا بیان ہے امین گنڈا پوری کا وہ سر جی جو آپ ڈٹ کے مقابلہ ہی نہیں کریں گے نفسیاتی گیم آپ ہار چکے ہیں پہلے سو دنوں میں تو آپ پانچ سال کیسے چلیں گے کیسے چلیں گے پانچ سال سب سے پہلے تو میں شباز شریف کی ٹیبل ٹاک کی یہ نلیکی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساٹھ سیٹے ہیں نون لیک کی ایک سو بیس ہے اور وہ آدھے سے زیادہ حصہ پیپلز پارٹی لے گئی ہے ساٹھ سیٹوں والی ایک سو بیس سیٹوں والے سے آدھے سے زیادہ وہ لے گئے ہیں صدر ہمارا دو گورنر ہمارے سینٹ چیرمن ہمارا کوئی عدہ ایسا بچہ ہی نہیں جو زرداری نے نہ لیا ہو تو ادھر سے ہی پتہ چال جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اب یہ جو نفسیاتی گیم ہے نا یہ جو پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ہٹتے جا رہے ہیں ادھر سے پتہ لگ گیا ہے کہ جناب اے جڑی دیکھ پا کر رہی ہے نا اسے نمکین چاولنے ہیں یا مٹھے چاولنے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اپنے ہی دباؤں میں آئیں گے جب ایک چیز بھی آپ نہ کر سکیں کہہ کے بھی آپ مکر جائیں مجھے بتائیں یہ بچوں کا کھیل ہے کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں تو کتے گئی پابندی دسو انہوں نے یہ پچھلا جو منڈے گزرے ہیں انہوں نے کہا جی جلاس قوم یہ سمجھے کا بلا رہے ہیں ہم ان کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں لگائیے اے پی سی بلا رہے ہیں بلائیے ہم جناب یہ یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ ان سے کام ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے اور اس میں کمزوری کیا ہے کمزوری سب سے زیادہ نون لگ کی ہے کیونکہ نون لگ کو چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں انہوں نے عدلیہ کے اندر بھی انہوں نے کوئی پبلک علی کو جلسہ جلوس کر کے یہ نہیں کہا اتنا گندہ فیصلہ کوئی کارنر میٹنگ ہی کر دیتے کہ پی ٹی آئی نے درخواست ہی نہیں دی آپ نے ساری سیٹیں ان کو دے دی ہیں اب الیکشن کمیشن کے پیچھے بھی گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے نا نہیں ہے فوج کی پیچھے گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہے عدلیہ کے پیچھے گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہے تا سار جی پھر پھر کوئی کسے واسطے کی لڑے گا دسو الٹا میں نے آج صبح ویڈیو بنائی ہے کہ جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وی لاک چینل والے جیسے ہم بھی کرتے ہیں ان کو ایف آئی اے نے دو کو نوٹس جاری کر دی ہے تو مریم نواز نے یہ نہیں کہا کہ یا تم ان دو کو کیوں نوٹس جاری کر رہے ہو انہوں نے کیا کیا ہے تو مجھے بھی نوٹس آ جائے گا مجھے بھی آ جائے گا نوٹس ہمیں دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی آپ کیوں ان کی ہر وقت اتنے وہ کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے عمران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نواز شریف اور شباز شریف یہ آپ کو کیا دیتے ہیں یہ کیا دیتے ہیں ہم نے کہا جی یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے اور یہ دیتے کیا یہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے یہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تو سر جی نفسیاتی گیم شباز شریف کھیلنے کے قابل نہیں ہے یہ پہلے زرداری سے ہار ہے پھر عدلیہ میں یہ ہار ہے ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ عدلیہ میں ہم کوئی اچھا ڈھنگ کا وکیلی کھڑا کر دیں جو ان کو جواب دے ٹھیک ہے فوج بھی پیچھے ہٹتی جاری ہے فوج کو کیا ہے کہ وہ پنگا لے اور عوام کو اپنے خلاف کرے آج امین گنڈا پوری نے کیا کہا ہے کہ جناب فوج میں نفرت لوگ نفرت لوگوں میں نفرت پھیل رہی ہے کہ آپ ان کو لائیں یہ نلیک لوگ ہیں کہ آپ آپ ان سے ڈس اگریگیٹ آپ ان سے ہٹیں پیچھے ہٹیں ان سے تو سر جی صورتحال یہ ہے کہ یہ نفسیاتی طور پہ یہ اب ساد رفیق رانہ سنالہ جن کے میں نے نام لیئے وہ چونکہ ہار گئے وہ ویسے تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے کبھی آپ نے ساد رفیق کا بیان سنے یہی جارہانہ ٹیم تھی جو فارورڈ بلاگ میں کھیل کے گول کرتی تھی فارورڈ سارے کھلاڑی آپ نے پیچھے کر دیئے جس طرح بھی سادش میں ہوئے تو سادش بتاؤ کھل کے بتاؤ نواز شریف پریس کانفرنس کر کے بتائے کیپٹنٹ سفتر نے پرسوں کہا ہے کہ جناب نواز شریف کی تین جرنیل آئے ہیں لندن میں انہوں نے ملاقات کی ہے نواز شریف کے منت کی ہے کہ آئیں پاکستان کو بچائیں جب نواز شریف آئے تو اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ کیپٹنٹ سفتر نے کہا ہے تو بھئی ہاتھ ہو گیا تو کھل کے بتاؤ قوم کو موں میں گھنگنیاں لے کے نہ بیٹھے رہو چپ کا روزہ رکھ کے نہ بیٹھے رہو تو سار جی یہ قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں شکستیں اسی طرح بنتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہے تو مجھے اس ساری گیم میں جو ہے زرداری بھی ون ون کی پوزیشن میں ہے عمران خان بھی ون ون کی نو مئی کے باوجود بھی ون ون کی پوزیشن میں ہے اس میں کوئی لوزر ہے نا تو وہ نون لیگ کا ہے ایندہ بھی اور آنے والے دنوں میں بھی نون لیگ کا کوئی اس وقت ایسا دلیر کھلاڑی نہیں ہے جس کو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ عطا اللہ تعالی نے جو پریس کانفرنس کی یہ نا میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں شباز شریف کو بچپن سے جانتا ہوں اس نے دوسرے دن ہی کہہ دیا کہ عطا تارڑ یا تم نے یہ پریس کانفرنس کیوں کیے تو وہ آگے سے وہ یہ نہیں کیسا کہہ سار دی تھوڑی مرضی نالت میں کیتی سی انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں بتا میڈیا میں یہ بات چال گئی ہے یہ وہ یہ نہیں کر سکتے ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے سر ہمت ہی نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے یہ نفسیاتی طور پہ ہار گئے ہیں اور جو بندہ نفسیاتی طور پہ ہار جائے نا وہ پھر زیادہ دیر تک فیلڈ میں یا وہ اکھاڑے میں نہیں رہ سکتا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگو انشاءاللہ اتوار علیہ دن توٹنال فیر گل بات کریں گے پہ تسی جناب موج کرو اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ چینل سبسکرائب کریں یوتھیوں کو جھوٹ کا جو سہارہ ہے یہ تھوڑے بہت چینل ہے یہ آپ کے تعاون سے ہی چال سکتے ہیں آپ جتنے نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بٹن کے بیل کا بٹن دمائیں دا کہ زیادہ سے زیادہ تک یہ لوگ کو تک ہماری بات پہنچے اور ان کا جو جھوٹا نیریٹیو ہے ہم اس کو بے نکاب کر رہے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ آپ جب سبسکرائب کریں گے تو ہم ان کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں گے یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں ٹھیک ہے جی کوئی گال بری لگی ہوئے تو معاف کر دینا چنگی لگی ہوئے تو گال اگے میں توڑ دینا